اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم حمد وبارک وسلم محترم ناظرین الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے ارتالیسویں لیسن پر مشتمل ہے آج کے لیسن میں ہم سورة الباقرہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی آیات مورکہ ایک سو چوالیس سے ایک سو پینتالیس تک کا ناظرہ الفاظ معنی اردو انگلیش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل تیس پارے سکھانا ہمارا مشن ہے اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جزاکم اللہ اب آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں جیم وقف جائز کلامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے سعاد وقف مرخص کلامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر تھک کر کوئی ٹھہر جائے تو رخصت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ تا وقف مطلق کلامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا بُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْدَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش معانی جانتے ہیں قَدْ نَرَا بِشَكْ ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں وَرِلِي وِي آر سِئِنگ تَقَلُّبَ رُخْ كَرْنَا یَرُخْ فِیرْنَا تَرْنِنگ ٹوارڈز نَوَلْلِيَنَّكَ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے وِي شَلْ شُورْلِي تَرْنْ يُو تَرْضَاحَ جسے آپ پسند فرماتے ہیں يُو فِیل پلیزڈ وِذ فَوَلْلِي پس پھیر لیں سو ٹرن شَطْرَ کی جانب ٹوارڈز وَجُوْحَكُمْ تمہارے چہرے يُور فیسز هَيْثُ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو وِيَرْأَيْوَرْ يُو آر مَا تَبِعُوا پیدوی نہیں کریں گے دِي وَلْنَاٹْ فَالُو فَوَلْلُو پس تم سب پھیر لو سو یو آل ٹرن اب آئیے ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا روخِ انور اٹھانا آسمان کی طرف فَالَا نَوَلْلِيَنَّقَ قِبْلَةً تَعْضَاحَ تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں فَوَلْلِي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب پھیر لیں اپنا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوحَكُمْ شَطْرَهُ اور تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لیا کرو اپنے موہ اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ عَنَّا الْحَقُّ مِرْبِّهِمْ اور بشک وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبلَتَكَ اور اگر آپ لے آئیں اہلِ کتاب کے پاس ہر ایک دلیل تو نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کے قبلہ کی وَمَا أَنْتَ بِتَابِئِنْ قِبلَتَهُمْ اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبلَتَبَاد اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں چلی اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَاءِ Indeed we see the turning of your face towards heavens فَلَلْنَوَلَّ يَنَّا قَبْلَةً تَرْضَاهَ So we shall surely turn you to a قبلہ which you feel pleased with فَوَلَّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Turn then your face towards the sacred mask وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ And wherever you are turn your faces towards it وَإِنَّ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ عَنَّاهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ And those who have been given the book most surely know that it is the truth from their Lord وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ And Allah is not at all unaware of what they do وَلَا إِنْ آتَيْتَ اللَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِوْ قِبْلَتَكَ And even if you bring to those who have been given the book every sign they would not follow your Qibla وَمَا أَنْتَ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَهُمْ nor can you be a follower of their Qibla وَمَا أَبَادُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبْلَتَ بَعْد Neither are they the followers of each other's Qibla اب آخر میں آیاتِ مبارکہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں پہلی آیاتِ مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کا اصل Qibla اور آپ ﷺ کے کمالات کے مناسب خانہ کعبہ تھا اور سب قبلوں سے افضل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا یہود بھی معظلہ یہ تان کرتے تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف ہیں اور ملتِ ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر جس زمانہ میں آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا آپ ﷺ کا کہ کعبہ کے طرف مو کرنے کا حکم آ جائے اور اس شوق میں آپ ﷺ آسمان کی طرف اپنا روحِ انور اٹھاتے کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے اس پر یہ آیتِ مورکہ اتری اور استقبالِ کعبہ کا حکم آ گیا مسجد الحرام کو مسجد الحرام اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں مقاتلہ کرنا یعنی قتل اور قتال اور شکار کرنا جانوروں کا یا درخت اور گھاس وغیرہ کاٹنا یہ سب اور اس طرح کے دیگر امور حرام ہیں اور کسی مسجد کی اتنی حرمت و عزت نہیں جس قدر مسجد الحرام کی حرمت ہے جب تحویلِ قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنی سلمہ میں زہر کی نماز ادا فرما رہے تھے دو رکعت بیت المقدس کی طرف آپ پڑ چکے تھے نماز ہی میں آپ ﷺ نے اور سب مقتدیوں نے قابہ کی طرف مو پھیر لیا اور باقی دو رکعتیں پوری کی اس مسجد کا نام اسی وجہ سے مسجد زو قبلہ تین پڑ گیا یعنی دو قبلوں والی مسجد حیث و مارکن تم سے مراد یہ ہے کہ حضر میں یا سفر میں مدینہ منورہ میں یا دوسرے کسی شہر میں جنگل میں یا دریا میں یا خود بیت المقدس میں جہاں کہیں بھی ہو تو اے مسلمانوں قابہ کی طرف مو کر کے نماز پڑا کرو اسی آیت مورکہ میں اللہ کریم اشارت فرماتا ہے کہ اہلِ کتاب جو تحویلِ قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کی نسبت اعتراض کرتے ہیں تو اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنا کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف کچھ دن نماز پڑھیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلی اور دائمی قبلہ ان کا ملتِ ابراہیمی کے موافق ہوگا یعنی خانقابہ شریف ہوگا اس لئے اس تعویلِ قبلہ کو وہ بھی حق سمجھتے ہیں یہ تو ماز حسد سے اوپر سے جو چاہیں وہ کہتے رہیں جس کا نتیجہ ان کو ایک دن معلوم ہو جائے گا دوسری آیت مورکہ کی تفسیر یہ ہے کیونکہ نشانی ایسے شخص کو نفع دے سکتی ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے منکر ہو لیکن یہود تو حسد اور انکار سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا نشانیوں کا دلائل کا تو انہیں اس سے کیا نفع ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اب یہ قبلہ منسوخ نہیں ہوگا تو اب اہلِ کتاب کو یہ تمہ یا لالچ نہیں رکھنا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رکھ کریں گے ہر ایک کا قبلہ جدا ہے یہود تو سخرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کے اس مکان شرقی کو یعنی مشرقی سمت میں واقع اس مکان کو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفع روح یعنی روح پھونکے جانے کا واقع ہوا علامہ کرتو بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بظاہر خطاب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے لیکن اس سے مراد امت ہے کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابداری ممکن ہے لیکن نبی کی ذات جو صغائر یعنی گناہ صغیرہ سے بھی معصوم ہوتی ہے ان سے تو یہ ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو یہاں مضمون کی اہمیت کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ساتھ ہی گزارش ہے کہ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیر ضرور کیا کریں نیکس ویڈیو تک فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ